شمس صاحب میں آپ تیارت کہتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ نہیں کہ اپر ریپیرینس ہوتے ہیں کسی دیائوں میں بھائیوار لوگ ہوتے ہیں پارٹنر ہوتے ہیں اور اوپر والے پارٹنر کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ نسل پارٹنر کے اجازت کے بغیر زیادہ اس مرکز سے پانی لیے گی آپ کو پتا ہے لاکہ یہ انٹرنیشنل لانگ شمس صاحب کی نمبر ٹو نمبر ٹو آپ کے بتا ہے کہ دریائے سندھ کے دریائی نظام پر جو جہلم چناب راوی بیاس اور ست لچ یہ پنجدد میں جا کر سندھ میں مل جاتی ہیں اور اس میں سندھ اس میں لور ریپیرین ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ نہیں ہے تیسری بات کیا اس پر سندھ پنجاب کے درمیان اٹھارہ سو اناسف سے تقرار چل رہا ہے کہ باری دعا کینال راوی سے نکالا تھا پنجاب نے سندھ کے اجازت کے بغیر اس کے بعد انہوں نے اٹھارہ سو پچاسی میں صدنائی نکالا لور چناب نکالا لور جہرب لکھالا ہماری اجازت کے بغیر جو کہ غیر قانونی تھا اور انٹرنیشنل لاغ کے خلاف تھا پھر انہوں نے سو آٹھ میں پہاڑ پر بغیر اجازت نکالا انہیس سو چودہ اپر سواب نکالا انہیس سو پتہ پندرہ میں ٹرپل کینال پروجیکٹ نکالا لور جہلم اپر چناب اور لور باری دعاب نکالا انہیس سو انیس میں انہوں نے گیارہ کینال ہمارے خلاف چھوڑی اور ڈاکہ زرین کر کے نکالے چار ہیڈ وقت کیے آپ کو معلوم ہے کہ نہیں ہے اور دس وقت کی انٹرنیشنل لاغ اگنس اسلامی لاغ اگنس ایڈو پاکستان لاغ 1935 سکن 31 و 32 شم صاحب میں جرام میں جرام میں وہ کہیں گے جی دیکھیں جی ہماری بات جی فرمائی جی پلی جو صاحب کہتے ہیں یہ تو دلائل کے ساتھ آئیں بات